نشکار میں ہوں ایڈووکیٹ جیتن در دلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈالی گللt آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ول پر دو گواہ ہیں ان میں سے ایک کی یا دونوں میں سے دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایسی پرشتیتی میں آپ ول کو کوٹ میں کیسے پروف کر سکتے ہیں یا دونوں میں سے کسی ایک گواہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا آپ اسے کوٹ میں پروف کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس ویل کا اگر گواہو کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس ویل کا کیا ہوگا دیکھئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے نوٹیفیکشن بیل کو بھی آپ اون کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے دیکھئے جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو جو ویل کے اوپر میری ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اچھی ویل کے لیے دو گواہوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اور ان دو گواہوں میں سے کسی ایک گواہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا دونوں گواہوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کی ویل کا کیا ہوگا دیکھئے اگر لیگل پروسس کی میں بات کروں تو انڈین سکسیشن ایکٹ کی سیکشن 63 یعنی 63 کے انوصار ایک ویل کے لیے دو گواہوں کا یا دو سے ادھک گواہوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے لیکن آپ نے دو گواہ بنا لیے ویل کو ریجسٹرڈ کرائے یا ان ریجسٹرڈ کرائے اچھی ویل آپ نے تیار کی لیکن جب کچھ ٹائم بعد دونوں گواہوں کی ڈیتھ ہو گئی اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ دونوں گواہوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسی پرستیتی میں آپ کیا کر سکتے ہیں یا ایک گواہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ ویل کو کورٹ میں کیسے پروو کریں گے دیکھئے مان کے چلیے اگر میں ایک بار پھر سے لیگل پروسس کی بات کروں تو یہاں پہ ایویڈنس ایکٹ کی سیکشن 68 کے انوصار اگر آپ ویل کو کورٹ میں پروو کر رہے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم ایک گواہ کا جو ویل پہ ایک گواہ ہے اس کے بیان کورٹ میں ہونے آوشک ہیں وہ بیان دے گا کہ یہ ویل میرے سامنے ہوئی ہے ویل کرنے والے نے سائن میرے سامنے کیے ہیں دوسرے گواہ نے بھی میرے سامنے سائن کیے ہیں تو آپ کی ویل کوٹ میں پروو ہو جائے گی لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر دونوں میں سے دونوں ہی گواہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے یعنی دونوں میں سے کوئی بھی گواہ جندہ نہیں ہے تو ایسی پرستیتی میں آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھئے ایویڈنس ایکٹ کی دھارہ 69 انہتر میں پرویزن کیا گیا ہے کہ اگر دونوں گواہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسی پرستیتی میں آپ جو دونوں گواہ ہیں ان کے سائن کو ویریفائی کرائیں گے ان کے کسی رشتیدار سے بیٹے سے بہو سے یا کسی نون پرسن سے جو ان کے سگنیچر کو ویریفائی کرے گا کوٹ میں آکے بیان دے گا کہ اس یہ جو دو گواہوں کے جو سائن ہیں یا کسی ایک پرٹیکولر گواہ کے جو سائن ہے جن کو میں جانتا ہوں اور آپ کسی اس کے سائن کو کسی بینک ڈوکومنٹ سے یا کسی ادر کسی سورسز سے آپ ویریفائی بھی کرا سکتے ہیں کوٹ میں اس آدمی کے بیان کرا سکتے ہیں بینک میں اس نے کھاتا کھلوا رکھا ہے تو اس پرستیتی میں بینک کو آپ سمن کرا کے بینک کے جو سائن اس نے کر رکھے ہیں اور ویل پہ جو اس کے سائن ہیں گواہ کے ان سائنوں کو آپ میچ کرا کے کوٹ میں ویل کو پروو کر سکتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا عدیشت یہی ہے کہ آپ کو سرل جو سادھان بھاشا میں کانون کی جانکاری آپ کو دینا ہے آپ نے کیا سمجھا اگر آپ کے دونوں گواہ کے ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کو چنتہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پھر ایسی پرستیتی میں ان گواہ کے سائنوں کو آپ نے ویریفائی کرانا ہے سب سے اچھا پروسس یہی ہے کہ آپ اس کے بینک میں کہیں پہ اس کے سائن ہے تو ان سائن کو اور جو ویل پہ جو سائن ہیں ان دونوں کو کورٹ میں پروو کرائیں بینک کرمچاری کو بلائیں یا کسی سکنیچر ایک فرٹ سے ان کے سائن کو میچ کرائیں کہ دونوں ایک ہی وقتی کے سائن ہیں اس پرکار آپ کی ویل کو پروو کرنے میں کوٹ میں کوئی پروبلم نہیں آگی امید کرتا ہوں کہ آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہوا ہوگا تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جہین جہ بھارت